سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور وافر مقدار میں خلال عزق عطا فرمائیں برکت والا آسانی والا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے گلاب جامل تو یہ سات بریڈیں ہمارے پاس جن کے ہم نے کنارے نکال لیے ہیں تین چمچ ہم اس میں دودھ ڈالیں گے آپ اس کا بریڈ کرم بھی بنا سکتے ہیں یا چھو ریسی اس کی کٹنگ کر لیں گے اسی طرح پھر ہاتھ سے مر لیں جیسے آپ کو آسانی لگے یہ جو دودھ ہم نے لیا ہے فل ملائی والا دودھ ہے ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن 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 یہاں پہ ایک کپ ہم نے چینی لیا ہے اور ڈیڑھ کپ پانی لیں گے اور اس کو ہم اتنی دیر تک پکائیں گے کہ چار سے پانچ اوبال آ جائیں بس اتنا سا پکائیں گے بہت زیادہ ہم نے اس کو ری پکانا یہ ہمارے پاس سبازی لائچی یہ اس میں شامل کر دیں گے اس کو ہم نے پھول فلیم پہ پکانا ہے ریڈ کو ہم اچھے سے ہاتھ سے مکس کر لیں گے اس میں ابھی دودھ کم ہے کہ باؤز بنانے میں مشکل ہوگی تو ایک چمچ دودھ ہم اس میں اور شامل کریں گے یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیں تاکہ ہماری ہر رشتی کی نئی ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچ سکیں تو اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے ہم نے اتنا اس میں دودھ شامل کرنا ہے اس کے باؤز بن جائے چاش میں پانچ سے چھے باؤز آ چکے ہیں چاش ہماری تیار ہے آپ فلیم کو آف کر دیں گے اس کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ براد کا جو مکچر ہم نے بنایا تھا یہ تیار ہے نہ ہی بہت زیادہ ہم نے سوکٹ بنایا ہے کہ ہاتھوں ساتھ لگے اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے باؤز بنا لیں گے جیسے جتنے بڑی بھی ہم نے گلاب جاون بنانی ہو اسی کے سائز سے ہم اس کو دبا دبا کے جو ہے اس کے باؤز بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے باؤز بنانے ہی کوئی بھی لائن وغیرہ اس میں نہ رہے یہ باؤز ہمارے بن چکے ہیں اب ہم ان کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں ہم نے چمچ اس میں ڈالا ہے تو اب ابس بننے شروع ہو گئے ہیں یہی نشانی ہے کہ گھیہ ہمارا گرم ہے اب یہ جو ہم نے باؤز بنائے تھے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے ہم نے یہاں پہ کوشش کرنی ہے کہ چمچ کا استعمال جو ہے ہم کم سے کم کریں اسی طرح فرائی پین کو ہلاتے ہوئے ہم اس کی سائز جو ہے چیز کرتے رہیں گے اور اگر چمچ استعمال بھی کرنا ہے تو بہت صوف چمچ استعمال کرنا ہے ہم نے تاکہ جو یہ ہمارے گلاب جامن یہ ٹوٹیں نا یہ گلاب جامن ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو چاش میں ڈالیں گے چاش ہم نے پہلے سے تیار کی تھی یہ تھنڈی ہو چکی ہے بریک کی کوئی بھی ہم چیز بناتے ہیں تو وہ تھنڈے میں ہم نے ڈالنا چاہیے یا چاہے دودھ ہو یا چاش ہو کیونکہ بریک جو ہے فل گرم میں ہم ڈالیں گے تو گھلنا شروع ہو جائے گی دو سے تین منٹ کے لئے چاش میں رکھیں گے چاش میں ہمارے جو گلاب جامن ہیں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں آپ پلیٹ میں نکال لیں گے اور جو ہم پلیٹ میں نکالیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ تھوڑے سے وزنی ہو چکے ہوں گے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اللہ باق آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور وافر مقدار میں خلال رضا قطاب فرمائیں برکت والا آسانی والا کہ کبھی بھی آپ کو رضا کی کمی محسوس نہ ہو اب ہم اس کے اوپر ہلکی سی گانش کر لیں گے یہ ہمارے پاس کٹا ہوا پشتا ہے یہ کہ گھر پہ جب ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو بازار سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ بازار سے زیادہ خوبصورت لگے کیونکہ اس میں ہم نے محنت بہت کی ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ اجازت چارتیوں میں ملتے ہیں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ